بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز سے کلنٹ افیر سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان فدا عدیل طالبان نے افغانستان میں عبوری سیٹ اپ کا اعلان کر دیا ہے اور دنیا سے مختلف قسم کا ردعمل سامنے آ رہا ہے اس عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے چائنہ نے خیرمقدم کیا ہے طالبان کے عبوری سیٹ اپ کا اسی طرح سعودی عرب کی جانب سے قطر کی جانب سے بھی اس ساری ڈیویلپمنٹ کو خوش آئین قرار دیا ہے جو صورتحال ہم اس وقت عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں خصوصاً جب ہم افغانستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو انڈیا کافی پریشان نظر آتا ہے کہ وہاں پر انتقال اقتدار ہوتا ہے اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا اور طالبان اپنا پرانا چہرہ نہیں دکھا رہے تبدیل شدہ جو ان کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے طالبان کا عبوری سیٹ اپ اس میں کون کون ہے کس قسم کی شخصیات ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور طالبان کو اندرونی طور پر اور بیرونی محاضر پر کن قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی آج ہم نے مدو کیا ہے سٹوڈیو میں چیرمین ہیں آپ شعبہ بین القوامی تعلقات جامع پشاور حسین شہید سہروردی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پشاور کے سینئر صاحبی جناب صفی اللہ گل صاحب گفتگو کا آغاز حسین شہید سہروردی صاحب آپ سے کریں گے جو توقعات تھی یا جو یقین دہانی دی گئی تھی طالبان کی طرف سے کہ ایک انکلوسیو حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی تمام دھڑوں کو نمائندگی دی جائے گی جب ہم لسانی طور پر دیکھتے ہیں جب ہم نسلی اعتبار سے دیکھتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جو عبوری سیٹ اپ سامنے آیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام دھڑوں پر اور تمام اعتراف پر مشتمل ایک عبوری حکومت ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئی عبوری جو سیٹ اپ انہوں نے ابھی دیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عبوری سیٹ اپ میں کن کن سیکٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کن کن اہم لوگوں کو لایا گیا ہے سامنے اور سب سے اہم بات یہ کہ کون لوگ ہیں یہ آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ بیس سال کے بعد ایک نئی حکومت طالبان کی آ رہی ہے جو کہ پہلے بھی تھی اور اب دوبارہ سے آئی ہے ہم اسے اپنی زبان میں مطلب انگریزی میں یا اردو میں ہم اس کو طالبان دو اشاریہ زیرو یعنی ٹو پوائنٹ او کہتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے وہ طالبان آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان تمام انکلوسیف گورنمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے ان میں ان لوگوں بھی شامل کرلیں جن سے وہ بیس سال سے لڑ رہی ہیں نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا یعنی ایک جو حکومت ہے اگر وہ جاتی ہے تو دوسری لازمات ہے ان کے مخالف ہے جب مخالف ہے تو یہ لوگ کنزرویٹیو ہیں یہ مذہب پر بہت زیادہ یقین کرنے والے شریعہ کو نافذ کرنے والے طالبان اور دوسری طرف کی فورسز جو آپ کو ڈبل عبداللہ نظر آتے ہیں یا آپ کو حمد کارزہی نظر آتے ہیں وہ سیکولر فورسز ہیں یہ ان کے ساتھ مل کر کس قسم کا نظام بنائیں گے اگر یہ ان کے ساتھ مل کر کوئی نظام بناتے بھی ہیں تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ روڑے اٹکائیں گے ان کے لیے بہت سی رکافٹیں پیدا ہوں گے اور وہ جو گروپ ہے وہ بھی کوئی اچھا محسوس نہیں کرے گا تو میں جب یہ انکلوسیو 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 ہو رہا تھا تو تب بھی میں یہ کہتا کہ یہ بالکل غلط ہے ان کا جب وقت تھا تو انہوں نے حکومت بنائی اور زبردست طریقے سے اپنے نظریے کے مطابق بنائیں اب ان کی حکومت آنی ہے تو ان کو اپنی حکومت بنانی چاہیے ان کے اوپر یہ زور نہ دیا جائے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں کیونکہ اگر یہ کسی کے ساتھ مل کر بناتے ہیں تو پھر ایک دفعہ اگر پھر اغوانستان میں غیر مستحقم حکومت بنے گی اور اغوانستان کے عوام جو ہیں وہ پھر اس کو بھکتیں گے تو یہ جو ابھی انہوں نے بنایا جو سیٹ اپ ہمارے سامنے آیا ایک بات یہ ہوئی یہ سیٹ اپ جو ہمارے سامنے ہیں یہ عبوری سیٹ اپ ہے اس عبوری کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ ایکٹنگ ہے یہ وقتی طور پر ہے اب دو مہینے بعد چھے مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد ضرور اس میں انکلوزن ہونی ہے وہ انکلوزن کون سے وہ فریکشنز ہوں گے وہ کون سے اناثر ہوں گے جن کو کے مزید اندر لائے جائے گا وہ ابھی دیکھنے کا ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے شروع کا جو سیٹ اپ بنایا وہ ایک عبوری سیٹ اپ میں رہا ایک بات دوسری بات تیسری جو بڑی امپورٹن چیزیں وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے رینکس میں طالبان میں جو جس قابل تھا اس کو وہی منسٹری دی ہے کہیں پر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک جو ملٹری سٹرائیجسٹ ہے کہیں اس کو فارم منسٹر بنا دیا گیا ایسا نہیں ہے جو زیادہ سیاسی طور پر سمجھ بوجھ رکھتا تھا انہوں نے اس کو رئیس جمہور قرار دے دیا ہے وہ جو اپنا بڑا تھا انہوں نے جو رہبر یعنی کہ وہ سپریم لیڈر قرار دے دیا ہے جو شخص ملٹری سٹرائیجی بنانے والا تھا اس کو انہوں نے وزیر دفاع یا دوسرے کو جو ہے وہ چیفہ فارمی سٹاف بنا دیتے ہیں اور جو شخص زیادہ شاہستگی سے بات کر سکتا تھا مخالفت بھی کرتا لیکن کہیں پر کسی کے کسی کے احساسات کو جو ہے مجرور نہیں کر سکتا اس کو انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اس پورے گروپ میں طالبان کی پارٹی میں جو جس جگہ پر بہتر فٹ ہوتا تھا انہوں نے اس کو وہی منسٹری دی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ جو یہ طالبان ٹو پوائنٹ او ہیں یہ بالکل پرانے والے نہیں ہیں پرانے والوں کو آپ کنزرویٹیو طالبان کہہ لیں اور یہ جو انٹرنائیسل ریلیشنز کی لینگویج ہے اس میں ہم نئے طالبان کو نئو طالبان کہہ دیتے ہیں یعنی یہ کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ آ گئے ہیں پھر اس میں چند چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں خواتین کا کردار کیا ہوگا آپ میڈیا پر قد غن جو لگائی جانی تھی ہمارا یہ خیال تھا وہ ویسی نہیں لگیں خواتین کو خود طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انٹرویوز دیتی پھر رہی ہے جو جتنے باہر سے خواتین کرسپونڈنس ہیں وہ تمام کے تمام پورے کابل کی گلیوں میں پورے ملک میں گھوم رہے ہیں اور وہ ادھر انٹرویوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں یہ بھو ٹولرنٹ ہیں اور یہ ایک نیور ورزن ہے اور آخری جملہ بولنے لگا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو فورن پولیسی ہے وہ ریفلیکشن ہے دومیسٹک پولیسی تو اخوانستان کے اندر ہم جو کریں گے اسی کے مطابق دنیا ہمیں قبول کرے گی تو اگر یہ دنیا سے تسلیم چاہتے ہیں یعنی ریکرگنیشن چاہتے ہیں تو انہیں اخوانستان کے اندر ایک ٹولرنٹ ایک وائبرنٹ اور ایک زبردست قسم کی براڈ بیسٹ جو ہے ایک سرکار بنانی ہوگی اور جس کی طرف کہ وہ عمل پر آئے ہیں سوروردی صاحب کی رائے تو آپ نے جان لی مختلف دڑوں کے حوالے سے ان کی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے عبداللہ عبداللہ کے ساتھ حامد کرزی گلبدین حکمتیار کے ساتھ بھی پندرہ اگس سے لے کر اکتیس اگس تک کا جو فیض ہے اس دوران ہم نے دیکھا سنا کے باتچیت ہوتی رہی وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے رہے اب عبوری سیٹ اپ کا سامنے آنا کیا اس طرف اشارہ ہے کہ طالبان میں اب بھی لچک ہے مختلف دڑے یا مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں وہ مستقل جب حکومت بنے گی تو اس میں ان کو حصہ دیا جا سکتا ہے دیکھیں عبداللہ عبوری کا جو لفظ بھی استعمال ہوا اور جس طرف ڈاکٹر سینٹ شیستوروردی نے بھی یعنی اشارہ کیا دیکھنا یہ تھا کہ اور جو کرٹیسزم بھی جو آ رہی تھی بار بار ایک چیز کر کے طالبان کو بہت بزارت ہے خود جو عمارت اسلامی کو جو فیس کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ کوئی سسٹم ان پلیس نہیں تھا انہوں نے ایک سسٹم کو بھی رن کرنا تھا ایک گورنمنٹ کے بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ پندرہ اگست سے لے کر جو ہے وہ اگست ان بھی ہو گیا لیکن کوئی سیٹ اپ یعنی نہیں آیا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کوئی اداروں کی اس کی لئے بڑا ضروری تھا کہ کوئی بھی سیٹ اپ یعنی ہمارے یہ تو سسٹم موجود ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ کے ختم ہوتا ہے تو وہ الیکشن کے دوران ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کا آتا ہے جو کہ ایک عبوری سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور شکل آتی ہے تو تیسیم طالبان نے امارت اسلامی نے بڑا ایک اچھا سٹیپ اس حوالے سے بھی کہیں گے کہ ایڈمنیسٹریٹیو بھی ان کو کیونکہ ایگزیکٹیوز بھی ہیں جن کو پاس چاہیے انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے چیزیں انہوں نے دنیا کے ساتھ بات بھی کرنی ہے اس کے لئے ایک عبوری کا انہوں نے لفظ یہ نہیں استعمال کیا کہ ہم نے یعنی یہ پروپر سیٹ اپ جو ہے اناؤنس کیا انہوں نے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ عبوری کا اور پھر انہوں نے وہ اپنا ایمیج جس طرح ڈاکٹر رسین شہید سوروردی نے یعنی بات کی کہ اوور دی یئرز وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیجنس میکس امین پرفیکٹ اور اوور دی یئرز جو ہیں وہ ایکسپیجنسز انہوں نے ہارڈ ایکسپیجنسز بھی ان کو ہوئے ہیں پچھلے دو دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چینجز بھی ان لوگوں نے دیکھی ہیں اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے ساتھی یعنی پشاور سے کتنے یعنی صاف ہی ہیں جو یہاں سے گئے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اور وہ کوریج کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہم نے اس طریقے سے پہلے نہیں دیکھا خود ہمیں یعنی جس ایرہ کو انٹرنیشنل یعنی جس ایرہ کو یہ لوگ بات کر رہے ہیں پچھلے بیس سال کو کہ جو کہ کابل میں یعنی حکومت یعنی لبرلز کی جس کو کہا جا رہا ہے لیکن ہم نے وہاں جا کے کابل میں دیکھا ہے کہ پاکستان یا ہمیں یعنی کس طرح کی یعنی وہاں پر ہمارے ساتھ تعلق رکھا جاتا تھا کس طرح ہمیں یعنی خوف میں رکھا جاتا تھا کہ یعنی آپ پشتوں نہ بولیں آپ پردو نہ بولیں آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ چیزیں ہمیں تو اب نظر نہیں آرہی وہاں پر ہمارے لوگ بھی جا رہے ہیں انٹرنیشنل بھی میڈیاں وہاں پر موجود ہیں تو یہ بری سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا یا وہ کرنا دیکھیں ان کو وہ یہی تھا میرے اپنے یعنی نظری میں یہ ہے کہ ایک چیز کو چلانا ہے ملک کو چلانا ہے نظام کو کسی داری ہے اب وہ اس میں آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوں گی اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ صرف ابھی فیلال ہم لوگ ہیں اب اس کا ٹینئور انہوں نے نہیں بتایا کہ آیا وہ پانچ دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے چھے مہینے یا سال ہے اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی عبداللہ عبداللہ اور گلودین حکمتیار ایک طرف طالبان کے اگر ہم دیکھیں تو وہ اشارے بار بار دے رہے تھے کہ ہم نے جو گورنمنٹ یعنی نیکس جو سیٹ اپ بنانا ہے ہم نے ان لوگوں کو شامل نہیں کرنا جو پہلے گورنمنٹ کے ساتھ پولٹیکلی انوالف تھے تو ایک طرف وہ یہ اشارہ بھی دے رہے تھے دوسری طرف انہوں نے ٹاکس بھی رکھی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے سیٹیز کو بھی جو ہم لوگ بار بار بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت جو کلیش یعنی جو ڈیوائیڈ جو وہاں پر افغانستان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ رورل افغانستان اور اربن افغانستان کا ایک بہت بڑا یعنی ایشو ہے تو وہ اس کو بھی انہوں نے گیپ کو فیل کرنا ہے تو اٹویل ٹیک ٹائم ہمیں یعنی بالکل یعنی جسے کہتے ہیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اور چیزوں کو یعنی وہ اپنے آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے کس طرح یعنی وہ ہوتی ہیں سوبری صاحب ایک تو مستقل حکومت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ حکومت چلتی ہے اب جو عبوری سیٹ اپ ہے آپ کی نظر میں اس عبوری سیٹ اپ کے لیے داخلی محاظوں پر بیرونی محاظوں پر کیا کیا چیلنجز ہیں بنیادی طور پر دو بڑے اہم چیلنجز جن کی طرف کے میں شروع میں یہ اشارہ کر دوں ایک تو ہے آئین ملک کا آئین بنانا یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس دوران میں یہ اپنے ملک کا آئین اور وہ آئین جس کی فطرت ڈیسپوزشن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں اس کی فطرت جو وہ شرعی ہو یہ تو اس کی طرف بھرپور کوشش کریں گے یہ ایک علماء کونسل ان کے وہ بنانے کے اس میں ہیں اس وقت اس کے پروسس میں ہیں اور یہ چاہیں گے کہ ایک زبردست قسم کا کونسٹوٹیوشن ڈرافٹ کر لیا جائے اور اس کو فائنل کیا جائے اور میں اس کی طرف دوبارہ سے واپس آتا ہوں اور دوسرا جو امپورٹن چیز ہے وہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ یہ ریکرگنیشن حاصل کریں تو آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے گیٹس جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کھول دیئے انہوں نے ایران کے ساتھ زبردست قسم کا ایگریمنٹ کیا جس دن یہ کابل کے اندر داخل ہوتے ہیں حکومت تو انہوں نے ابھی بنانی ہے کابل کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے تین دن کے بعد ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جتنا آشورہ کا جلسے جلوس تھے پورے اگوانستان میں ان کو گارڈ کی ہے طالبان نے تو یہ اس کی طرف یہ خیر سگالی کا ایک قدم تھا نیبرنگ کنٹریز جو سینٹرل ایشیا کی تھی تمام کے تمام ٹرکس جو پورٹرز پر کھڑتے ہیں ان کو داخلہ کیا پاکستان میں آپ نے پتہ معلوم ہے آپ کو تورخم میں مطلب آٹھ سو ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور آٹھ سو کے آٹھ سو سولہ اگست کو جو ہیں اگوانستان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایک برپور کوشش ان کی یہ ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھا کیا جائے اور یہ بہت بڑی غلطی ڈاکٹر شفغانی کرتے رہے اور ہمید کارزائی انہوں نے بھی غلطی کی انہوں نے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو ناراض رکھا اور جو دور تھے اور ان میں خاص طور سے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتا دیا انڈیا اور امریکہ بس وہ ان دونوں کی خوشاندی میں جو ہے وہ لگے رہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شفغانی جب ملک شکر فرار ہو امان سے پھر وہ یو اے ای جاتے ہیں میں جا کے ان کو پناہ ملتے ہیں تو یہ بہت کسی تھی ان کی لئے ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھرپور ریکگنیشن حاصل کرنے کہ آئین کے لحاظ سے تو جو یہ آئین جو ہے وہ ڈرافٹ ہو جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ فوراں جو ہے لوئے جرگہ کنوین کریں یہ کب ہوگا لازمات اس کی ڈیٹ کو ہی ہمیں نہیں معلوم چھ مہینے آٹھ مہینے ایک سال میں جب یہ ڈرافٹ ہو جاتا ہے تو لوئے جرگہ سے اس کی اپروول لیں گے اور اس کے بعد یہ کھل کر جو ابوری حکومت ہے اس کو یہ پرمننٹ حکومت میں کنورڈ کریں گے اور اس دوران میں وہ تمام کے تمام مناصر جو ان کے لائک مائنڈڈ ہم خیال ہیں یہ کسی یاد رکھئے یہ کسی صورت میں بھی کسی بھی ایسے بندوں کو اپنے صفوں میں نہیں داخل ہونے دیں گے جو کہ ان کے نظریات کے خلاف ہے یا ان سے جو لڑ چکا ہے کیونکہ یہ چاہیں گے یہ کہ ہم سنگل مائنڈڈلی ہم حکومت کریں اور ایک نیا موڈل پیش کریں افغانستان کی عوام سفی صاحب جو چیلنجز کی بات ہوئی اور انڈین لوبی وہاں پہ سرگرم رہی ہے کرزائی صاحب کے دور میں بھی رہی ہے اشرف غنی صاحب کے دور میں بھی رہی ہے انہوں نے جا کے معافی میں مانگ لی اشرف غنی صاحب کے مجھے اس طرح غیر یقینی کی صورتحال میں اپنے عوام کو چھوڑ کا باغنا نہیں چاہیئے تھا آج جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں افغانستان کے بھوری سیٹ اپ میں جب ہم دائش کی موجودگی دیکھتے ہیں جب ہم پاکستان کے خدشات دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے جب ہم پاکستان کے خدشات دیکھتے ہیں بی ایل اے کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ جو چیلنجز ہیں افغان طالبان کے لیے بھوری سیٹ اپ کے لیے یہ آپ کی نظر میں بڑے چیلنجز ہیں دیکھیں نو ڈاوٹ وہی والی بات ہے کہ تو یہ ہے کہ بیس سال کا عرصہ ان کا بغیر حکومت کے گزرا اور پھر بیس سال کا عرصہ یعنی جسے میں نے بات کی کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو میڈیا میں ہم لوگ بہت سی چیزیں دیکھ رہے تھے وہ صرف ہم اربانائزڈ سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ رورل لائف ہے وہ اس کو ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں طالبان کا بیس سال کا یہ جو عرصہ جو فائٹ کا یعنی جو گزرا ہے وہ وہ ایلیا ہے کہ جو انہوں نے رورل افغانستان میں یعنی وقت گزرا وہ ان کی ساری کی ساری چاہے وہ فوٹ سولجر ہیں یا سارا وہ ہے اب ان کو ٹائم تو لگے گا ڈیفینٹی اب جیسے ایک چھوٹی سی چھوٹی اگزیمپل ہم دیتے ہیں اور ڈاکٹر سینٹ شہید جیسے اگزیمپل دی کہ انہوں نے جو پورٹ فولیوز دی ہیں وہ ان لوگوں کو جو ریلیونٹ تھے ان کو دی ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جو ائرپورٹ جو یعنی یو ایس یہاں سے اپنے لازڈے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ائرپورٹ کا جو سسلم ہوتا ہے وہ بالکل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ختم کر دیں تو ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپورٹیز نہیں دیں اب وہ ٹیکنیکل ایکسپورٹیز کے لیے ان کو پھر قطر اور یو ای اور ٹرکی اور باقی ممالک کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑا تو چیلنجز میں ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جہاں پر پالیسیز کا ہیں تو وہاں ٹیکنیکل ایکسپورٹیز اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے یعنی ان کو چیلنجز ہوں گے اور وہ ٹائم ان کا لگے گا اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ انڈیا کی تو اشراف غنی کا تو وہی وہ ہے وہ مثال یعنی بڑے عام یعنی دیتے ہیں کہ وہ سکھ چین کی بانسی وہ سنتے رہی اور سب اچھا ہے والی وہ بات ان کے لیے وہ چلتی رہی گو کہ ساری دنیا بھی چیختے رہی اور ریسنٹ یا بی بی سی جیسے ادارے نے بھی یعنی اس کے اوپر ہوتکے دیا کہ جو فیک نیوز کے حوالے سے ان کے لیے وہاں بہت پہلے یعنی تاونٹین ٹائن ایلیون ہے سوروازی صاحب بیچ سال پہلے جب ٹوین ٹراؤرز کو نشانہ بنایا کیا نائن ایلیون کی ایک اسطلاع اتنی مشہوری اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور پھر افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی اب ابوری سیٹ اپ جو ہے افغان طالبان کا اس کی حلف برداری گیارہ ستمبر کو ہونی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کہ دنیا عالم مقافات واقعی ہے کہ گیارہ ستمبر کو ہی طالبان کے خلاف ایک بین الاقوامی کمپینٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے گیارہ ستمبر کو ہی اس کا انت ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جو وہ طالبان ٹو پائنٹ ہو گیارہ ستمبر سے ہی وہ شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل اسی لحاظ سے ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں اس میں یہ جو جتنا ہمیں بہتر جتنا یہ everything wonderful and amazing ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے نہیں طالبان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں سر جب تاکہ پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا صرف ایک کام ہوتا ہے مخالفت اور یہ سب سے آسان کام ہے جب سرکار میں آ جاتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کر سکیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سپٹیمبر 11 سے ان لوگوں نے آگے شروع کرنی ہے سپٹیمبر 11 کے دن سے ہی سب سے پہلا ان کے پاس چیلنج یہ ہے کہ بہرحال ہر دنیا ہر زمانے میں ایک سپر پاور ہوتی ہے وہ ہمیں امریکہ نے نظر آتی ہے کہ وہ رہی ہے یہ ملٹی پولر سسٹم ہے جس میں بہت سے پاورز ہیں اب اس وقت طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان بہت زیادہ جو پاورز ہیں یہ سپر پاور اگر ہے امریکہ اگر ہے تو ورنہ تو ملٹی پولر سسٹم ہے تو ان تمام سے تعلقات یہ نورملائز کیسے کریں گے دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھنی ہے نہ اگر نہیں ہوتا تو پھر جو رہ جاتے ہیں وہ بہ جاتے ہیں آپ ان کے پہلے ٹم کو بھی دیکھ لیجے آپ اس وقت ایران کو بھی دیکھ لیجے کہ وہ کتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے آپ نارت کوریا کو دیکھ لیجے کہ کتنے برے حالوں میں ہیں عرب چند وہ مالک تھے جن کے اوپر کے بین الاقوامی پابندییں لگتی ہیں اور وہ بچارے مطلب ہنٹو ماؤت مطلب بلکل کھانے پینے پہ وہ بچارے بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی نمبر ایک نمبر دو جو بڑی امپورٹن چیلنج جو 11 سپٹیمبر کے بعد ان کے طرف آنے والا ہے وہ بار بار یہ کوشش کریں گے طالبان کہ وہ اس بات کو ڈگ آؤٹ کریں کہ کیا 9-11 کے ذمہ دار ہم تھے کیا 9-11 میں اغوانستان کا وہ کلیدی کردار تھا جو ہمارے اوپر تھوپا گیا کیا واقعی ہم ہی لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے اور ہمارے اوپر کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کسی اور نے کیا تھا اور ہم تو یہ پورا وہ کوشش کریں گے کہ اس کا وائٹ پیپر نکالیں اور اس کو ایک رپورٹ دیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ سارا فیک تھا تیسی بڑی اہم چیز جو وہ چاہیں گے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو وہ ٹولرنٹ سوسائٹی دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اور وہ یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ شریعہ کے نام پر جو ساری دنیا کو ڈرائیا جا رہا ہے یہ کس طرح ایکسیپٹیبل ہے تو آپ دیکھیں نا کہ مذہب کے نام پر جو ہے اسرائیل میں بہترین حکومت چل رہی ہے کسی کو کوئی اطراز نہیں ایران میں مذہب کے نام پر حکومت ہو رہی ہے کسی کو کوئی اطراز سعودی ریبیا میں اکثر جو عرب ممالک ہیں مطلب بیشتر نہیں اکثر وہ اسلامی قوانین ادھر ہیں اور کوئی بھی اس پر اطراز نہیں کر رہا تو بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اپنی سرکار جو ہے وہ چلائیں گے اور یہ کوشش ان کی پوری ہوگی کہ یہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ ایک ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور آپ ہمارے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ جو گہری اس میں جو مثال میں آپ کو دینے چاہوں گا وہ چائنہ کی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جمہوریت ہے سوائی تین ملکوں کے اس وقت کیوبا ناردھ کوریا اور چائنہ اور چائنہ اتنا زیادہ بلنٹ سامنے آیا ہوا ہے کہ اس کا نظام جو کہ اشتراکیت پر بنیاد رکھتا ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ کام کر رہا ہے مل کر کام کر رہا ہے اور تو اور اس وقت وہ جو انہوں نے کہا تھا ہے کہ ون چائنہ ٹو سسٹم پولیسی اور وہ یہ تھا کہ چائنہ میں مین لینڈ چائنہ میں کمیونیزم ہے لیکن انہوں نے جو ہانگ کانگ یہ تھا نائنٹی 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 نائن میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں سرمایہ دارانہ نماز نظام ہمیں قبول ہے ہم آئیس سائس سے اس کو اپنے ساتھ لیں گے تو اگر وہ ایک ہی نظام ایک ہی ملک میں دو نظام چلا سکتے ہیں تو طالبان جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جی اگر اس کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے تو یہ وہ چند چیزیں جو میرا یہ خیال لیں کہ گیارہ ستمبر کے بعد طالبان کھل کر ساری دنیا کو بیان کریں گے کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ہمیں قبول کیا جائے سبھی سب ہم ایک مخصوص موہم دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف وہاں پر پنشیر کے جو واقعات ہیں انڈین میڈیا کا جو کردار ہے خصوصاً پنشیر کے واقعات کے حوالے سے فیک نیوز کی آپ نے بات کی وہاں پر جالی ویڈیوز چلائی گئیں جالی تصاویر چلائی گئیں وہاں پر پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے گئے خواتین کے مظاہرے میں اس طرح ہوا تو کیا کہیں گے یہ جو ایک انڈین موہم ہمیں نظر آتی ہے یا کچھ ایسی طاقتوں کی موہم پاکستان کے خلاف نظر آتی ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ موہم جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے جب پنشیر پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا دیکھیں بلگل آپ نے جس طرح کہا پنشیری کا کیونکہ پنشیر کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں ایک بڑی سوشل میڈیا پر جو وائرل چل رہی ہے ہمارے سیاست دان ہیں بیچارے زندہ ہیں آمر لیاقت صاحب ان کو بھی ایک کرنل کی تصویر کے ساتھ یعنی وہ بنا کے شہید کروا دیا گیا اسی طرح جو ایف ففٹین پاکستان بیچارے کے پاس یعنی جس کی خواہش ہی کرتا رہا کہ ایف ففٹین ہمیں مل جائے تو وہ ہے ہی نہیں اس کو جو ہے وہ ویلز یعنی انگلین کے ویلز کاؤنٹی میں یعنی وہ کر رہا ہے وہ فلائی کر رہا ہے وائلیز میں اور وہ اس کی تصویریں جو ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ انڈیا میڈیا چلاتا رہا اور یہی ہوتا رہا جو پشلی ہم نے دیکھا میں پہلے بھی یعنی وہ ریفر اسی طرف کیا تھا کہ بدقسمت ہی ہماری یہ تھی کہ اہوان اس کے کہ ایک وہاں پر جو ینگسٹرز جو نیو جنریشن یعنی جو پوری کی پوری ایک جنریشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں 2001 کے بعد جو یعنی یا تینیجرز تھیں یا پھر اب یعنی وہ تینیجرز اور اس کی ایج میں یعنی آئے ہیں ان کو اس طریقے سے یعنی وہ کیے کہ آپ کے لوکل میڈیا پر اور ان کے نیشنل میڈیا پر بلکل انڈین اس کا انفلوینس تھا انفلوینس انہا سینس کہ فنڈنگ یا بھار سے تھی یا اونرشپ افوانس کی تھی لیکن وہاں جتنا ہی یعنی چاہے وہ ٹیکنیکل سٹاف تھا چاہے وہ پروڈکشن کی سائٹ پر تھا یا پالیسی میگرز تھا وہ سٹاف جو تھا وہ ون وی اور دی ادر جو ہے وہ انڈین وہاں پر موجود تھا انہوں نے اس طریقے سے یعنی وہ میڈیا کو اور وہ سارا کچھ کنٹرول کیا اور اسی طرح ہم نے آئین جیوز میں دیکھا لوکل انڈ جیوز میں دیکھا کہ وہاں پر کون سٹاف یعنی کہاں سی تو وہ ہمیں ابھی یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں پنشیر کی ایک اگر ہم کہہ دیں کہ پاکستان کو بار بار یعنی یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں میں کے بعد سے کیا ہو رہا تھا پہلے تھی یہی پاکستان ہی کوئی یعنی ساری دنیا وہ منت بھی کر رہی تھی سماجت بھی کر رہی تھی کہ پاکستان جو اپنا رول پلے کرے طالبان کو ٹیبل ٹاکس پر لے کر آئے وہ ان کے ساتھ بات کروا ہے اور ہماری یعنی بیچ میں یعنی کوئی اگریمنٹ پر پہنچا ہے وہ رول پلے کرنے کے بعد جو پورے افوانستان میں جو افوان نیشنل آرمی کی جو فورسز تھی کیا ان کو پاکستانیوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا اسلحہ جو ہے وہ ان کے آگے رکھ دیں کیا اشرف ہنی کو پاکستان نے کہا کہ بھاگ جو افوانستان سے کیا امراللہ صالح جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پر وہ ہو رہا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ بس کوئی اور بہانہ نہیں ہے تو کسی طریقے سے اور جب ہی تو آپ کے پچھلے پروگرامے بھی کہا کہ آج کل ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھنا چھوڑ دیں انڈین چینلز زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے مذہب کا خیز چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو بس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ چلے گا یہ تو دیکھیں انڈیا کے اپنے بلینز آف ڈالرز چابہار پر اس نے کتنا خرچہ کیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے ایران کے ساتھ جو اگریمنٹس تھے اس کے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ایران جو ہے وہ چائنیز بلوک میں جا کر بیٹھ گیا فور ہنڈرڈ بلین ڈالر کا جو ہے وہ اگریمنٹس یعنی ان کے وہ ہو گئے اسی طرح جو ہے رشیہ جو ہے وہ پہلے سی یعنی چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ سنگ گیانگ اور یہ سارا جو چل رہا تھا پھر یعنی گریٹر آپ کے ایشین جو کنیکشن کی بات ہو رہتی اور جس کی طرف زبیولہ مجاہد نے بھی ابھی یعنی ریسنٹ لی کہا کہ سی پیک میں اغوانستان کو بھی شامل کریں کہ وہ بھی بینیفٹ کریں یعنی رشیہ بھی یعنی وہ چاہ رہا تھا تو جس کی اجازت سے ان کے ساتھ شنگائی یعنی ان کے ساتھ بیٹھا اور وہ کی اب یہاں پر یہی دیکھنا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ پہلے جو اغوانستان تھا وہ دور کی دیکھ رہا تھا امریکہ اور انڈیا کہیں اور بٹھیں اب جو طالبان ہے وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے اگر پڑوس میں یعنی وہ چائنیز پروارب ہے کہ if you want to live at peace you should have a good neighbor تو آپ کا اگر neighbor خوشحال ہے وہ اچھے اس میں آپ کے ساتھ تعلق آتے ہیں تو وہ اب ان چیز کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اب انڈیا کے لیے بہت بڑا جسے کہتے نہیں ہیں ابھی ریسنلی ایک پروگرام سے ان کے جو ہیں وہ وہ روتے ہوئے دوڑ کر اپنی یعنی چینل پر بھاگ گئے ہیں کہ یعنی we have lost everything تو یہ اپنی ہی ان کے نیشنل چینلز پر یعنی ان کے اپنی ہی لوگ اب یعنی accept کر رہے ہیں کہ انڈیا کی جو policy تھی وہاں پر وہ ہوئے انہوں نے کسی کو تو blame کرنا ہے وہاں پر سورو علی صاحب افغانستان میں اگر خدا نہ خواستہ طالبان ناکام ہوتے ہیں وہاں پر بدمنی دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو ظاہر ہے کہ مہاجرین کی بہت پڑی تعداد نے پاکستان آنا ہے اور انڈیا سمیت بہت ساری طاقتوں کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے اتنے concerns کیوں ہیں اور جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب ہم آئی ایس آئی چیف کا دورہ دیکھتے ہیں کابل کا اس وقت جو دنیا بر کے سفارتکار ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں دنیا بر کے جو وزراء خارجہ ہیں پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہے ہیں سی آئی اے کے حکام پاکستان کے دورے پہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دنیا بر میں پاکستانی بیانیے کی دھوم ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ مرکزی کردار کیوں ادا کر رہا ہے دو ہزار تین سو چالیس کلومیٹر لمبی بورڈر بہت زیادہ ہے یہ اور پھر یہ کہ پاکستان چالیس سال سے اس سے متاثر ہوتا رہا ہے ہر لمحہ متاثر ہوتا رہا ہے کوئی خاص علاقہ متاثر ہوتا ہے تو چلو پھر بھی کوئی بات تھی پورا ملک متاثر ہوتا رہا ہے وہاں پر خیر ہوتا ہے تو اس کا شر پاکستان پر آتا ہے وہاں پر شر ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اس کا اثرات پاکستان پر آتی ہیں میں نے ایک جملہ کہیں پر لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وہاں رکتا نہیں ہے ہمیشہ اس کا سپلوور ایفیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اس وجہ سے پاکستان is there in the hub of affairs تو پاکستان اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہاں پر جو کچھ بھی معاملات ہوں گے اگر ریفیوجیز آتے ہیں تو پاکستان کی طرف امیڈ آئیں گے پاکستان نہیں سنبھالنا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیبرنگ کٹریز میں سے پاکستان کا قلیدی کردار کیوں ہے نمبر ایک آپ نے اس سے پہلے جو بڑی پیاری بات پوچھی ہے اسی سوال میں پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ اگر طالبان فیل ہو جاتے ہیں طالبان فیل ہو جاتے ہیں تو طالبان کے مقابلے میں دوسری پارٹی بتائی ہے متبادل کیا ہے متبادل کیا ہے کوئی بھی آپ کو دیکھیں حکمتیار وہ ایک آدمی اس کے پیچھے پارٹی نہیں ہے ختم ہو گئی وہ سب طالبان کے ساتھ مل گئی تھی وہ تو الیکشن میں پتا چل گیا وہ پتا چل گیا اور نوے کی دہائی میں مل گئے تھے وہ پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر عبداللہ کو کہہ رہے ہیں یا آپ ڈھامت کارزائی کی کوئی کانسٹیچوئنس ہی نہیں ہے یہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کچھ تھے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت جبکہ میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں اغانستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسی ریجیم آئی ہے جس نے پورے اغانستان ہنڈڈ پرسنٹ کنٹرول کیا ہوا ہے یاد رکھیے زاہر شاہ کے زمانے میں پریزیڈن ڈاؤد کے زمانے میں امان اللہ کے زمانے میں امیر عبدالرہمان کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ اغانستان میں پاکٹس ایسی ہوتی تھیں جو کابل کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھیں یہ پہلی بار ایسی سرکار آئی ہے یا ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ پورے اغانستان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تو اب اس صورتحال میں میرا سوال یہ ہے کہ طالبان ایف وہ فیل ہوتے ہیں یا مائنس طالبان ہے کون دوسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس ایک بات دوسرا نیبرنگ کنٹریز اتنے تنگ ہو گئے ہیں اتنے تھک گئے ہیں کہ وہ بھی اب کسی صورت میں کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں سوائے طالبان کے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ اغانستان امریکہ نے ابھی تک طالبان کے خلاف وہ والی مخالفت شو نہیں کی جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی بھئی بیس سال سے آپ ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ حکومت میں آنے والے ہیں آپ کو تو چاہیے ان کی انڈ سے انڈ بجا دیں وہ کچھ نہیں کر اس کی وجہ کیا ہے کس کے کندے پر رکھ کر چلائیں گے بندوق کوئی ہے ہی نہیں تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے کم سے کم پانچ سال کیلئے تو بھول جائیے کہ کوئی بھی اپوزیشن آنے والی ہے طالبان کے خلاف کیونکہ کسی میں اتنا زور نہیں ہے اگر یہ ناکام پالیسییں دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن ان کی اکٹھی ہوگی وہ مضبوط کریں گے اپنے آپ کو پھر جا کر کہیں کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا لے ادروائز فار دا فورسیبل فیوچر میرا خیال ہے طالبان اٹل ہیں اور وہ رہیں گے اور لمبے وقت کے لیے رہیں گے صحیح صفی صاحب جو دنیا کی ڈیمانٹس تھی دنیا کی توقعات تھی طالبان سے ہم نے جو شخصیات دیکھیں تینتیس رکنی کابینہ میں یعنی جیسے زبی اللہ مجاہد کی صرف ایک مثال اگر ہم لے لیں کہ وہ وزیر اطلاعات آئیں گے وہ نائب آگے اسی طرح جو عبدالغنی برادر صاحب ہیں وہ معاون بن گئے مولا محمد حسن اخوند کے تو یہ غیر متوقع طور پر آپ کی آپ کے نزدیک ہے یا اس کی ہی توقع تھی اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے طالبان نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے اور اپنا سیٹ اپ دیکھنا ہے یا انہوں نے دنیا کی ڈیمانڈز کو جو ہے ان کو فالو کرنا ہے دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کی طرف اشارہ ڈاکٹس آپ نے یعنی آئیڈیالوجی کا سٹارٹ میں کیا یہی وہ چیز ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ طالبان جو اس سٹیج تک پہنچے ہیں اور اس پوائنگ تک پہنچے وہ کیسے پہنچیں اور کونسی آئیڈیالوجی فالو کر کے وہ پہنچے ہیں تو ایک تو وہ فٹ سولجر سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور اوپر کے لیڈران تک شروع ہوتا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کابینہ یعنی آنانس کی ہے اس پہ جو اب بڑے نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قطر ٹاکس میں یعنی جو پولٹیکل اس میں یعنی انوالف تھے ان سب کو یعنی سیکنڈ اس میں رکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ خود بھی یعنی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تو بالکل ہی وہ ڈیمانڈ پوری کی جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے تو پھر تو بہت جلد خود ہی یعنی جسے کہتے ہیں ویدن دہ طالبان اور ویدن دہ عمارت اسلامی کے جو اپنا جو سیٹ اپ ہے وہی کرمبل کر جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں دائش کو ہم بار بار یعنی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر موجود تو ہے صرف ابھی جسے کہتے ہیں مل ڈاؤن گو ہوئے صرف وہاں پر خاموش ہے لیکن الیمنٹ تو موجود ہے پھر ہم یعنی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دادللہ کون تھا یعنی وہ کون سی یعنی رینکس میں تھا یقین لوگوں کے ساتھ تھا تو ہارڈ لائنرز تو موجود ہیں مل ڈاؤن گو ہوئے اشہد ان لا ایلا ہے ان لا اللہ اشہد ان لا ایلا ہے ان لا اللہ اشہد ان محمد راتی رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ اشہد ان محمد 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 رسول اللہ موسیقی 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 ifier موسیقی 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 وزیر دفاع بنایا گیا ملہ عمر کے صاحب زادے ہیں اور ساٹھ ستر ہزار طالبان کی تعداد کے حوالے سے بتایا جاتا رہا ہے اور تین لاکھ افغان نیشنل آرمی کے جو جس کا وجود آج نہیں نظر آتا کسی بھی ملک کے اندرونی یا بیرونی دفاع کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ فوج کدھر گئی اس فوج کا مستقبل کیا ہے کیا وہی فوجی جو ہیں وہی پولیس یا فوج کے اہلکار طالبان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ فوج بنائیں گے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے واقعی دیکھیں تین لاکھ جو اے این اے اس میں ائر فورس اور اس میں پولیس بھی شامل ہیں ابھی پتہ چلا اس کو جب وہ ٹاپ سی کیا تو پتہ چلا کہ ایک لاکھ بیس ہزار تو ڈاکومنٹس میں لوگ ہیں وہ حقیقت میں نہیں تھے یعنی ان کی تنخواہیں اور ان کی جتنے پرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ کسی کی جیب میں جا رہے تھے پیسے تو ٹوٹل ابھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو لکھا واہ ہے ڈاکومنٹس وہ ایک لاکھ ستر ہزار یہ لوگ تھے ایک لاکھ ستر ہزار میں پولیس بھی تھی تو یہ سارا کچھ امریکی چطری کے نیچے ہو رہا تھا تو امریکہ کو نہیں تپتہ یہ تمام چیزیں جو تھی دیکھیں یہ آہستہ آہستہ تاریخ کے پنے پلٹے جائیں گے یہ جتنی بھی ادھر جو رشوت ستانی ہوئی ہے اس میں امریکی برابر کے شریک تھے وہ پیسہ لے کر آتے تھے اور اس میں سے اپنا شیئر لے کر جاتے تھے انہوں نے پرپور دیکھیں یہاں پر تو وہ کہتے ہیں let the dust settle down اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کون کیا کر رہا تھا یہاں تو ڈسٹ اوڑی بھی تھی ہر ایک اپنی اپنی جیبیں بھر رہا تھا تو اب آپ دیکھیں نے کہ جو پریزینچل پیلس ہے وہاں پر آپ کو کتنے کمروں میں بھرے وے ڈالرز مل رہے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ پریزینٹ آف اگوانستان وہ اپنی پیلس میں جو ہے پیسہ بھر کے بیٹھا ہوئے اس کو چاہیے تھے یہ سینٹرل بینک میں رکھوا تھا سارے ڈالرز لیکن یہ بھی شو کرتا ہے کہ کتنی زیادہ انہوں نے لوٹ مار مچائی بھی تھی میں سوال کی جواب کی طرف آ رہا ہوں آپ کو کہ اگوان نیشنل آرمی جو ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار یہ آرمی جب آپ نے پیسہ تھا آپ نے ان کو تنخواہیں نہیں دیں آپ کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں مل رہی تھی تو بلاخر اور پھر خاص طور سے آخری دنوں میں یعنی یہ بھی ایک بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہے کہ پندرہ دس اگس سے پندرہ اگس کے درمیان پریزینٹل پیلس میں کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ باتیں آرمی کو پہنچیں اور انہوں نے ایک دم سے یونی فارمز جو ہیں وہ اتاریوں غائب ہو گئے وہ عوام کے اندر مکس اب ہو گئے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گئے کہ یہاں پر تو کوئی ڈیل چل رہی ہے ہم خامقہ پر اپنی جان کا نظر آنا پیش کریں کہ جبکہ یہاں پر کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی کوئی ایک اسٹینڈ نہیں ہے جس کے اوپر کہ ہم قوم کے لیے کھڑے ہوتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرمی کہاں ہے ابھی دیکھیں یہ آرمی موجود ہے یہ آرمی طالبان کو چاہیے کہ ان کو دوبارہ سے واپس لیں صرف اس آرمی پر ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ اپنے نظریہ کو جو ہے ان کو سمجھانا ہے ان کو ایک ویشن دینا ہے ان کو ایک مشن دینا ہے یہ اگر ٹرینڈ لوگ جو کہ سوسائٹی میں مکسٹ ہیں اگر ایسی چلے گئے تو یاد رکھے کوئی بھی برا آدمی آ کر ان کو جمع کر کے طالبان کے لیے درد سر بنا سکتا ہے تو وقت کا تقاضی یہ کہ اس آرمی کو ڈس بینڈ نہ کیا جائے اس آرمی کو ایک دفعہ پھر ری ایمپلوئی کیا جائے بیسے بھی طالبان نے نیشنل آرمی تو بنا نہیں ہے اکھوانستان کی تو انہی کو لازمات ہے یہ تو ٹرین تو ہے نا جتنے بھی برے ٹرینڈ ہیں لیکن ٹرین کے اوپر خرچہ تو ہوا ہے تو ان کو دوبارہ لے لیا جائے اگر یہ ڈس بینڈ ہوتے ہیں جیسے کہ عراق میں امریکیوں امریکیوں نے کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر مقتد صدر آیا تھا سامنے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زینب برگیڈ وہاں پر یہ کہ ان کو آئندہ آنے والی آرمی میں دوبارہ سے انکارپریٹ کیا جائے ان کے ویژن اور مشن کو بہتر کیا جائے صرفی صاحب جو اس وقت میڈیا پر ہمیں افغانستان کی تصویر نظر آ رہی ہے وہ افغانستان کا شہری علاقہ ہے بڑے بڑے شہر ہمیں میڈیا پر نظر آتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا دہی علاقوں کو بری طرح نظر انداز کیا گیا اور میڈیا میں آج بھی دہی علاقہ جو افغانستان کا ہے وہ نظر انداز ہے وہاں پر بہت بڑا انسانی علمیاں پیدا ہو سکتا ہے خوراک کی کمی ہے عدویات کی کمی ہے ملک کا کوئی اقتصادی نظام فوری طور پر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ملک کو چلائے جا سکے آہ تین کروڑ دس لاکھ ڈالر چین نے امداد کا اعلان کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے خوراک اور عدویات کی کھیپ جو ہے وہ قابل پہنچ بھی چکی ہے آہ جو پڑوسی ممالک ہیں اس حوالے سے ان پر کیا زمداریاں ہیں اور عالمی برادری پر کیا زمداریاں ہیں کیونکہ دس عرب ڈالر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اساسے جو ہیں وہ منجمد ہیں اور ان اساسوں کی بہالی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے دیکھیں آہ سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو آہ یونائٹڈ نیشن کے ہیٹ کے طور پر آہ پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ اپیلز آئی ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے طور پر یعنی کہ وہ ہیمینیٹیرین کرائیسز کے بار بار یعنی وہ ذکر کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ دیکھیں پاکستان نے جس طرح آپ نے کہا آج یعنی کھیپ بھی پہنچی ہے ہیمینیٹیرین وہ اس کے کرائیسز کے حوالے سے کہ بھی یعنی وہ اس طریقے سے نہ ہو کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اور وجہ یہی کہ پہلے تو یعنی کابل کے اندر ہی یعنی اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر کرائیسز ہیں دہی کے تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ جو دہی علاقے کے لوگ ہیں وہ بیچارے آلیڈی جتنے پسے رہے ہیں کہ وہ جسے کہتے نہیں ہے کہ وہ آلیڈی جن حالات میں رہے تو ان کے لیے یہ ایک اور اپیسوڈ ہی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک اور وہ ٹائم ہے اب جو حالت ہے جیسی یعنی چائنہ نے یعنی امنی اس بات پر بڑی خوشی یعنی کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیں اٹلیس یعنی چائنہ نے بہت سوفٹ کورنر کے طور پر یعنی ایک اپنا ایمیج یعنی وہ رکھا ہے افغانستان کے لیے رشیہ کا وہی حال ہے پاکستان نے اپنی یعنی امداد دی ہے تو اگر یہ اسی طرح باقی ممالک بھی یعنی انٹرنیشنلی تو ہی سہرے کو چاہیے کہ یعنی وہ کرے جس طرح پہلے بھی یعنی ریفیوجیز کے اس میں یعنی رہا اب بھی یعنی ضرورت آلیڈی ہے پاکستان میں تو آلیڈی 1.8 یعنی جو ریجسٹر ریفیوجیز ہیں جو باقیوں کو تو چھوڑیں یہاں 1.8 ملین تو آلیڈی یعنی آپ کے پاس یہاں موجود ہیں جو باقی ہیں وہ ان کو تو چھوڑیں آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو انڈاکیمنٹڈ یعنی لوگ آپ کو طرف تو یہ یعنی یو ایس نے ایگریمنٹ کرتا ہے اور نکلتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً 10 عرب 9.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ ان کے وہ فریز کر دیتا ہے تو وہ اکاؤنٹ کو ریلیز کر دیں نا اب تو ابوری سیٹ اپ بھی انہوں نے دے دیا اور انہوں نے ابحال بھی لے لینا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ ریلیز کریں دوسری طرف یہ ہمینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ اس کو فل فلیج یعنی بھیج دینا چاہیے تو اس صورت میں تمہیں یہی کہوں گا کہ یعنی سب سے پہلا جو رول ہے وہ تو جسے کہتے نہیں ہیں نیبرز کا پروسیوں نے تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اور اب یہ انٹرنیشنل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلد یعنی اس کو سوروردی صاحب ایک تو امداد کے حوالے سے اور دوسرا جو پاکستان کا بیانیاں رہا ہے کہ ایک مستحکم اور ایک پرامن افغانستان جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ضروری ہے جس طریقے سے خدشات اب بھی موجود ہیں ظاہر ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال تو ہے تو اس میں ہم اگر پاکستان کے بیانیاں کو دیکھیں اور افغان عبوری سیٹ اپ پر فوری ردعمل ہم پروسی ممالک کو دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بیانیاں جو ہے اس حوالے سے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پروسی ممالک میں بھی امن ہوگا تو کیا یہ جو کنسرنز ہیں پروسی ممالک کے یہ بجاہ ہیں اور پاکستان کا بیانیاں اس حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے دو سوالات پوچھی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو غیر ملکی امداد کی سخت ضرورت ہے افغانستان کی اقتصاد ایک سال میں چھے عرب ڈالر پیدا کر سکتی ہے اس سے زیادہ اس کی capacity نہیں ہے چھے عرب ڈالر بہت کم ہیں پورے افغانستان کے لیے خاص طور سے جہاں پر اتنا زیادہ جنگ جدل اور قتال ہو چکا ہے لوگ لوگ جو ہیں مایوس ہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل سکتی ہیں لینڈ لاکڈ کنٹری ہے تو اس وجہ سے ان کو امداد کی سخت ضرورت ہے ایک بات دوسری بات وہ تمام ممالک جو کہ اس وقت طالبان کے حق میں نہیں ہیں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ نہ صرف امداد نہ پہنچے بلکہ جو دے رہے اس کو بھی روکے تو یہ دو فورسز ہیں جن کے درمیان کے یہ کشمہ کس جاری رہے گی ان دا بیگننگ میرا یہ خیال ہے کہ اگلے آٹھ سے دس مہینے طالبان افغانستان کے لیے بہت مشکل ہیں وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی بھی ہوگی اور وہاں پر جو امداد آئے گی وہ بہت کم ایماؤنٹ میں ہوگی طالبان نے اعتماد گین کرنا ہے پڑوسی ممالک کا بھی باقی بھی تمام ممالک جو اس کو پسند کرتے ہیں جو نہیں پسند کرتے دونوں کے لیے تو ہر ملک جو وہ بہت کوشیس خوشیاری سے کام لے گا تھوڑا جتنا زیادہ دے سکتے اس سے تھوڑا دے کر دیکھے گا کہ یہ کتنا زیادہ سمارٹلی پلے کرتے ہیں تو اس وجہ سے فورن ایٹ کینے ضرورت ہے لیکن اگلے آٹھ سے دس مہینے جو ہیں وہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائم ہوں گے طالبان کے لیے دوسری جو بات آپ نے کی کہ پاکستان اغوانستان کا استحقام پاکستان کے استحقام سے جڑا ہوا ہے یاد رکھئے یہ اگر کوئی نارمل بورڈر ہوتی دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کی تو بات اور تھی یہ دو ہزار تین سو چالیس کلومیٹر لمبی بورڈر ہے ہیومنلی سپیکنگ ہم انگریزی میں جو کہتے ہیں انسانی لحاظ سے تو یہ گارڈ کی نہیں جا سکتی ہے اگرچہ ہم نے اس کے اوپر اب تو بورڈر مینجمنٹ کر لی ہے اس کے اوپر بارڈ لگا دی ہے لوگ آتے ہیں ان کو روک سکے دہشتگردی کی انفلٹریشن دونوں طرف سے ہو سکتی ہے خاص طور سے پاکستان میں تو ایسی صورتی حال میں یہ بہتر ہوگا کہ اگرانستان کو جو ہے استحقام بخشا جائے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو وہاں پر جو ہے جو معاملات ہیں ان کو روکا جائے تاکہ دہشتگردی کی جو لہر ہے وہ اٹھنا پائیں ایک دوسری بات پاکستان میں جتنے بھی پناہ گزین ہیں اگرانستان میں یاد رکھے دو فینامینا ہوتے ایک ہوتا ہے پش فیکٹر ایک ہوتا ہے پل فیکٹر ہم نے جو پناہ گزین ہیں ان کو انہیں پش کرنے کی پوری کوشش کیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس میں برے طریقے سے ہم ناکام ہوئے اور یونیسی آر بھی ناکام ہوا تو بہتر یہ کہ اگرانستان کو اٹریکٹیو بنایا جائے ان کے لیے تو یونیسی آر کے ساتھ مل کر ہمیں چاہیے کہ اگرانستان میں کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹس بنائیں مثلا یہ کہ میس لیول پر جو ہم گھر بنائے جائیں اور یہ کہا جائے کہ جو جتنا جلدی واپس آئے گا اس کو اس گھر کی چابییں دی جائیں گی اور آپ عزت وقار سے اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی امداد ہو عالمی امداد ہو یونیسی آر اس میں لیڈ لے پاکستان ڈیفینیٹ لی اس میں سب سے زیادہ پاکستان میرے خال میں تعاون کرے گا لازمات ہے پاکستان کے لیے تو یہ درد سر ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں تو یہ جو پول فیکٹر ہے اس کو اٹریکٹیو بنانا ہوگا بجائے اس کے کہ یونیسی آر بار بار پاکستان کے پاس آتا ہے رو کہتے ہیں ان کو آپ پوش کیجئے تو یہ پوش فیکٹر جو ہے پچھلے بارہ سالوں سے ناکام ہو رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ پول فیکٹر میں زیادہ زیادہ انویسمنٹ کیجئے سب سے متعدد یہاں پہ افغان مہاجرین کیمپس ہیں پشاور میں بھی ہیں آپ جاتے بھی رہے ہیں افغان پناہ گزینوں سے ملاقات بھی آپ کی رہی ہے تیس یا پینتیس لاکھ افغانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں ان دنوں میں جب سے طالبان آئے ہیں دوبارہ آپ کی باتچیت ہوئی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہیں کیونکہ پندرہ اگس کے بعد ہم نے بہت سارے افغان خاندانوں کو دیکھا کہ وہ واپس جا رہے تھے کیوں واپس جا رہے ہیں جی وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو آمن آ جائے گا آپ نے کیا محسوس کیا اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جسے ایک وہ جنریشن کے جو افغانستان میں پیدا ہوئی تھی بڑی ہوئی تھی اور وہ پھر مہاجر ہوئی اور دوسری وہ جنریشن ہے کہ جو کہ پیدا ہی یہاں ہوئی بڑی ہی یہاں ہوئی تو وہ ان کے لیے جب وہ بات ہوتی ہے تو وہ جو ینگسٹرز ہیں تو وہ کہتے کہ ماں ملک پاکستان کہ میرا ملک ہی پاکستان ہے تو وہ ان کی سنٹیمنٹ ذرا ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک جو وہاں پر پیدا ہوئے تھے وہاں سے یعنی پھر بڑے ہوئے یا وہ پھر مائیگریٹ کر رہے ہیں تو دیو وانٹ کی یعنی وہ واپس جائیں لیکن مسئلہ کیا ہے جس طرح ڈاکٹر اسین شہید مجھے ابھی بھی یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ 2007 میں جب یہ پروسس یعنی انہوں نے انہوں نے 2006 اور 2007 میں سٹارٹ فرس ٹائم کرنے کی کوشش کی کہ جس میں ریپیٹریئیشن کے لیے بات ہوئی تو میں اس وقت کراچی میں ایک آگنیزیشن کے ساتھ یعنی وہاں پر کام کر رہا تھا اور وہ تھا تو اسی پر یعنی میں نے ایک ریپورٹ بنائی وہاں پر اگزیکلی یہ بات آئی کہ کوئی اٹریکشن ہمیں ایسی ہو کہ جو ہم جائیں تو بڑے کہہ رہے پشاور میں جہاں پر بھی جن سے بھی بات ہوتی ہے چاہے ہم خزانہ کی بات کریں چاہے ہم یعنی جلو یا کئی اور کی بات کریں تو وہاں پر یعنی ان کا یہی ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ خوشی ہے کیونکہ اگین یعنی زیادہ تر جو ریفیوجیز ہیں جو یہاں پر سیٹلڈ ہیں یہ وہ جسے کہتے ہیں رورل افغانستان کے لوگ زیادہ تر ریفیوجیز ہیں جو سینٹرل یعنی جو شہروں کے تھے وہ یا اسلام آباد اور باقی شہروں میں گئے یا پھر وہ آبراڈ چلے گئے باہر چلے گئے صحیح تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے طالبان ایک قسم کے وہ مسیحہ ہیں کہ جو بیس سال کے عرصے میں جو ان کے ساتھ زیادی روشنی نظر آ رہی ہے کہ وہ واپس جا سکتی دو ہزار پارہ اور تیرہ میں یو این کی اپنی ریپورٹ جو ہے جو کہ ریلیز یہ کہ کوئی ایسی فیملی افغانستان میں رورل افغانستان میں ایسی فیملی نہیں ہے کہ جس میں دس سے بارہ افراد کھوئے نہ ہوں صحیح بہت بڑا انسانی علمیہ اور بہت شکریہ صفی اللہ گل صاحب آپ کا ڈاکٹر حسین شہید صحروردی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین طالبان کی عبوری حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک مستقل حکومت نے بیانا ہے چیلنجز بہت پڑے بڑے ہیں طالبان کے سامنے اندرونی چیلنجز بھی ہیں بیرونی چیلنجز بھی ہیں ہم نے اس مختصر سے پروگرام میں کوشش کی کہ مختلف پہلوں جو ہیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اب عالمی برادری پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کیونکہ افغانستان جو ہے چار کروڑ انسانوں کا ملک ہے اور اس چار کروڑ انسانوں کے ملک کو اسی طرح بیار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا نہ افغان حکومت کو لا وارس چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ افغان عوام کو ہماری دعا ہے کہ افغانستان سے خیر کی ہوائیں چلیں اور ان خیر کی ہواوں سے پاکستان بھی مستفید ہو اور عالمی دنیا بھی مستفید ہو اجازت دیجئے موسیقی